موسیقی قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوشاندیش کہتی ہیں آج ہی ویڈیو بہت خاص لے کر رہی ہیں جس میں جن لوگوں کا جن چیزوں سے روزہ ٹول چاہتا ہے وہ کونسی ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ اپنی ذرف سے بھی باتیں بناتے عادت نے کہ یہ ہے یہ ہے بے شک میں بھی انسان ہوں مجھے بھی کافی اتک چیزوں کا جو معلوم نہیں تھا وہ الحمدلہ معلوم ہو گیا ہے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور حدیثوں کا حوالہ دے کر شیئر کروں تاکہ آپ جو ہے پور سکون ہو کے اس باتوں کو سنیں اور امن کریں تو پہلا کام یہ ہے کہ احتلام حالت روزہ میں اگر کسی مرد یا عورت کا احتلام ہو جائے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں کرتا کیونکہ یہ گیر اختیاری فیلے سیدن عبداللہ بن عباس سے بوایت ہے کہ روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے پھولتا ہے کسی چیز کے خارج ہونے سے نہیں خارج ہونے سے مراد احتلام کا ذکر ہے نہ کہ حیث کا حیث میں آپ کا جو ہے روزہ فاسد ہو دوسری حدیث اور دوسرا نمبر بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حلق میں مکھی وغیرہ کا داخل ہو جائے حلق میں مکھی وغیرہ داخل ہونے سے روزہ برقرار رہتا ہے کیونکہ اس چیز سے روزہ ٹکنے کے بارے میں کوئی بھی حدیث موجود نہیں چنانچہ حسن بسری فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کے لگائے مکھی چلے جائے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہو نمبر تین موں میں تھوکا نگل جائنا موں میں تھوک وغیرہ نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹکتا مبتی مکہ امام بن عطا بن عبی روا فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار تھوک نگل لے تو تو میں نہیں کہتا ہے کہ اس کا روزہ ٹھول کیا کیونکہ تھوک اندر ہی بنتا ہے تو اندر ہی گرتا ہے اس میں جیسے اس کو کسی حدیث میں نہیں ثابت ہوتا صحیح بخاری میں یاری نمبر چار کیا کہا جانا خود بخود کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹا صحیح بنا ابو حرارہ سے فرماتے ہیں کہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کوئی چیز اس کے پیٹ سے باہر آہے تاخل نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں روزہ ایک پرید ہمیں کچھ تاخل نہیں کرنا ہمیں کھون کی بودلے نہیں چاہتا ہمیں میدے میں کچھ ڈالنا نہیں نکل جائے تو پھر روزہ نہیں ہوتا نمبر پانچ جو کہ بہت مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے ٹوٹ پیس اکثر لوگ جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں آپ کو اس کا بتا دوں حدیث کا حوالہ دیکھیں کہ موجودہ دور میں ٹوٹ پیس دانتوں کے سپائی کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں کرتا بعد لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹ پیس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان کا جو کیمیکل ہوتے جو کہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زائقے سے روزہ نہیں ٹوٹا امام بخاری نے اپنی صحیح میں امام ابن سیرین کا کال ذکر کیا ترجمہ تازہ مصواق کرنے میں کوئی ہرد نہیں تو کسی نے کہا کہ تازہ مصواق کا تو زائقہ ہوتا ہے تو ابن سیرین فرمانے لگے کہ پانی کا بھی تو زائقہ ہوتا ہے حالانکہ آپ پانی سے ساتھ کلی کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں اس کا بکائے دور پر ذکر آگے تو آپ جو یہ برش کر سکتے ہیں وہاں صاف کر سکتے ہیں نمبر چھے بھول کر پانی پی لینا اکثر بچیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتے ہیں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ واقعہ ہو جاتے ہیں بچیاں جو بٹی بچے بھی پی لیتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ بحالت روزہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ روزہ پاک نے اشارت فرمایا روزہ دار جب بھول کر کھا پی رہے تو اسے روزہ پورا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اسے کھلایا گیا سبحان اللہ کتنی اچھی حدیث سبی بخاری سے لی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا ایک دفعہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ساتھ بھی اسا واقعہ ہوا تھا کہ میں نے گمتے دو گھول پانی پی لیا تھا لیکن اس کے بعد مجھے بہت ملال ہوا مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے آسو آگئے اللہ تعالی کی طرف سے تو آج تک اس کے حدیث بھی موجود ہیں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہمارے پیٹنے جاتا ہے اگر ہم نے بھول سے کھا لیا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں بھی ہم کھاپی لیتے جب ہم سوپر اٹھتے تو ہمارا ایسا لکھتا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ہم نے جان کے کچھ نہیں کیا اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر جمع کرے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا چنانچہ حسن بچے کا کھولے کے بھول کر جمع کرنے والے پر کوئی ہر کوئی ہے بھول سے مراد ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے ہم نے اچانت کیا جان کے نہیں کیا اور بھول کا بہانہ کرے ایسا بالکل جائز نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اگر کوئی بات میں نہیں سمجھ نہیں آئی ان میں سے ان حوالوں میں سے ان حدیثوں میں سے تو آپ مجھ سے جو ہیں کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائے دوں گی لائک دوں تھی ویڈیو کو اسے مجھے ذرا حوصلہ افضائی ہوتی ہے میرے دلی کرتا ہے مطلب کام کرنے کو اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو لیٹیس ویڈیو بہ آسانی مل سکیں تو انشاءاللہ اگر آپ نیکس ویڈیو کو ساتھ پر حاضر ہیں قرآن الدین چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ